ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل نینہ بوٹک میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھانے والے ہیں کہ وی تیرہ کس پرکار کٹنگ کریں تو دوستو اس کے لیے ہمیں کٹنگ کرنا ہوتا ہے ڈبل تیرہ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور آئیکن کے نشان پر کلک کرنا نہ بھولیں تو دوستو یہاں پر ہم نے شیٹ کٹنگ کر رکھی ہے اب ہمیں یہاں پر کٹنگ کرنا ہے تیرہ تو دوستو کچھ لوگ اسے تکونا تیرہ ہی بولتے ہیں کچھ وی تیرہ ہی بولتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم نے اپنی شیٹ کٹنگ کر لی ہے اب ہم جو یہاں پر تیرہ کٹنگ کریں گے تو ہم نے یہاں پر یہ اپنی بیک کو اس سامنے سے یہاں پر ملا کے رکھا ہے ٹھیک ہے آپ اگر اس طرح اپنی بیک کو کٹنگ کریں گے تو ہم بتاتے ہیں آپ کو کیوں آپ کو تیرہ کتنا چوڑا کٹنگ کرنا ہے اندر والا تو دوستو سب سے پہلے تو ہم اسے ہٹا دیتے ہیں ہٹانے بعد یہاں پر لیتے ہیں کپڑا اور اس کو اس طریقے سے بچھا دیں گے تو دوستو اس کو ہم نے یہاں پر بچھا لیا ہے آپ کے تیرے کی جو بھی شولڈر کی لمبائی ہو تو اس کو آپ کو اس طرح ناپنا ہے جیسے ہمارے اس کی ہے بیس انچ تو ہم یہاں پر دس انچ کا نشان لگا لیں گے اور جو یہاں پر تیرے کی ہمیں چونہ ہی رکھنا ہے اندر والے کی وہ رکھنا ہے ساڑھے پانچ انچ ٹھیک ہے یہاں پر تو ہم ساڑھے پانچ اس کے بعد ہمیں لگانا ہے کہ نشان پونے دو پہ اور ہم یہ دونوں نشان لگا لیں گے اس طرح اس کے بعد میں ہمیں یہاں پر جو ہمارا کولر ہے وہ ہے پندرہ انچ تو ہمیں یہاں پر 2.5 انچ پہ نشان لگانا ہوگا اور یہاں پر ہمارا پونے دو ہے اس کے بعد میں ہمیں اس طریقے سے ایک نشان لگانا ہوگا تھکا ہے اب ہمارا یہاں پر جو ہم نے یہاں نیچے ناپا ہے اپنے شولنر کی لمبائی وہ ناپی ہے 20 ان Update تو ہم یہاں پر بھی ایک 20 انچ کے نشان لگا دیں گے اور اس کو اس طریقے سے کراز کر لیں گے اور یہاں پر دے دیں گے گولائی تو دوستو ہمارا یہ اندر والا تیرہ یہاں پر کٹنگ ہو چکا ہے یہ ہم نے یہاں کٹنگ کر لیا ہے کٹنگ کرنے بعد آپ ایک چیز ضرور چیک کر لیں آپ کی یہ والا سائز اور یہ والا سائز براؤر ہونا چاہیے اگر یہ چھوٹا بڑا ہو گیا تو آپ کی شیرٹ جب آپ یہاں پر پریس کریں گے تو یہاں پر اینٹ آ جائے گی یہاں پر ہم کٹ لگا لیں گے اور کٹ لگانے کے بعد میں اس طریقے سے ہم یہاں پر اسے رکھیں گے ٹھیک ہے اور رکھنے کے بعد میں آپ کو جتنا چوڑا یہاں پر تیرہ کٹنگ کرنا ہے اتنا ناپلی چیز یہاں پر میں رکھتا ہوں کم سے کم ساڑھے آٹھ انچ یہاں سے ساڑھے آٹھ انچ ٹھیک ہے اب یہاں سے ہمیں ایک انچ نیچے کو لینا ہے اس طریقے سے اس تیرے کی نیچے والی سائٹ سے ایک انچ نیچے رکھیں گے اور رکھنے کے بعد میں یہاں پر ہم اس طریقے سے نشان اٹھا لیں گے ٹھیک ہے آپ اس کو ہم کر لیتے ہیں کٹنگ اوپر کی سیڈ ہم تیرے کی برابر کٹنگ کریں گے تو دوستو یہاں پر ہم نے اپنا تیرے کو کٹنگ کر لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو اسی طرح کٹنگ کرنا ہے اور پھر بھی آپ کو کوئی پریشان ہی ہوتی ہے تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اب ہمیں اس کو جوائنٹ کس پرکار کرنا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں تو دوستو یہاں پر جو ہماری یہ بیگ ہے اس بیگ کو ہم اس طریقے سے رکھیں گے اور رکھنے کے بعد میں اس تیرے کو اپنے اس پرکار جوڑائی کریں گے سیدھی طرف ہماری شیٹ کی اس طرح College یہاں پر ہمارا و تیرہ کوپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو پھر بھی کوئی پریشانی ہے تو پلیز ہمیں کمینٹس کرتے ضرور بتائیں اگر آپ کو کوئی سیکھنا ہے کوئی جاننا ہے تو پلیز ہمیں کمینٹس کریں اگر آپ کو آئی ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز آئی ویڈیو لائک و شیئر کرنا نہ بھولیں اور جلد سے جائے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں سلیہ دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو تینکس پور ووچنگ